ان صلوات دسویں معظم کے بعد سے اپنی ناسازیہ مزاج کی وجہ دو دن میں آپ کی شدمت میں حاضر نہ ہو سکا اگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ مجھ جیسا بیمار تھگ جاتا سننے والوں پر اتنی خستگی تاری ہے کہ اب درود کو واجب کفائی سمجھا اور صرف اب درود پڑھنے کا شرف اس حصے کو حاصل ہو رہا ہے وہ حصہ آئے گا میں چاہتا ہوں مجلس میں لوگ تماشے کے لیے نہ آئیں پہلی چیز یہ تماشا قطر نہ کر اس سے کوئی حاصل نہیں ہے اور اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو پھر کوئی انجمن کوئی ادارہ کوئی سوسائٹی کوئی معاشرہ جس میں آپ شامل ہوں گے اس کے کچھ خیوض ہیں کچھ خدود ہیں کچھ پابندیاں ہیں کچھ ریگولیشنز ہیں کچھ روس ہیں کچھ کانسٹیٹوشن اور ان کا لحاظ رکھنا پہتا ہے آدمی اس وقت تک آزاد ہے جب تک کہ کسی سوسائٹی میں شامل نہیں ہے مگر جب سوسائٹی میں آ گیا تو اس کے قیود اس کے حدود اس کے اصول کی پابندی لازم ہے لا اقراحہ فی الدین دین میں کراہت نہیں ہے اس حد تک نہیں ہے جب تک کہ وہ باہر ہے مگر جب دین میں آ گیا تو جبر ہے ایسا کرنا ہوگا ورنہ دین سے باہر کر دو نماز پڑھنا ہے روزہ رکھنا ہے ورنہ یہ احکام ہیں عمدان تک کرے تو واجب القتل ہے تو اس اعتبار سے کسی معاشرے میں کسی سوسائٹی میں چند حدود و قیود و قوانین کو پیش نظر رکھنا پڑھا بلکل اسی طرح مجلس اکدارہ جہاں مجلس کرنے والے اتنے شغف سے مجلس سے فیسیل یہ کرتے ہیں اور اتنا روپیہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ سننے والوں کے سطح ذہنی کو بلند کیا جائے اور سننے والوں کے سطح ذہنی کو اسی وقت بلند کیا جا سکتا ہے جبکہ مادہ قبول بھی آمادہ ہوگا اگر مادہ قبول آمادہ نہیں تو پیغمبر کی ہزار تبلیغ ابو جہل کے لیے بیکار ہے